آپ تمام ناظرین کا ٹین این ٹی وی نیوز میں استقبال ہے ہندوستان کی عظیم مسلم شخصیات کی خدمات کو یاد کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے جلسے سے حافظ محمد خالد احمد ایڈوکیٹ کا خطاب سابقہ نائب صدر و چیف جسٹس آف انڈیا محمد ہدایت اللہ کی ایک سو ستیتر ویہوں میں پیدائش کے موقع پر مولانا اببالکلام آزاد ویلفر سوسائٹی سوریا پیٹ کی جانب سے مدرس سالحہ کودار منڈل دورہ کوٹا میں طالبات میں مسابقی امتحان رکھ کر ان آماز سے نوازا گیا اس موقع پر حافظ محمد خالد احمد ایڈوکیٹ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ محمد ہدایت اللہ صاحب نے ہندوستان کے عالی عہدوں پر فائز رہے جنگ آزادی میں انہوں نے حصہ لیا ان کے پیدائش لکھنوں میں ہوئی ممبئی میں اپنی رہائشگاہ میں انہوں نے اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا ایسے عظیم شخصیتوں کی یاد کو تازہ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے اپنے اولیاء طلبہ میں بھی شعور پیدا کرتے ہوئے مسلم مجاہد آزادی کی تاریخ کو یاد کرانا ہمارے لئے ضروری ہے اس موقع پر مدرسے کے ناظی مولانا انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تنظیم کی جانب سے زلے بھر میں جو خدمات انجام دے رہے ہیں حافظ خالد محمد مبارک بات دیتے ہوئے ان کے نیک تمنہوں کا اظہار کیا آنے والے دنوں میں مزید اسی طرح کے پروگرام کرنے کا بھی ارادہ ظاہر کیا اس موقع پر مسجد کمیٹی صدر دھنے صاحب مسجد سیکریٹری انور عبد الرحیم احمد رحمان عمران سماجی کارکن مظہر و دیگر بھی موجود تھے آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہندوستان کی لڑائیں ہیں انگریزوں سے لڑتے جس میں سے ساٹھ ہزار سیدھ مسلمان تھے ساٹھ ہزار سیدھ مسلمان تھے کہ آج بھی اگر آپ انڈین گیٹ کے پاس دلی میں جا کے دیکھیں تو جتنے بھی لوگ سہیدھ ہو گئے ان کے پورے تختیوں کے نام رہتے جس میں ساٹھ ہزار مسلمانوں کے نام ہیں اور ساٹھ ہزار تمام لوگوں کے نام لیکن اس کے بہترود بھی آج آج مسلمان کو آپ اس دیش میں ہونے دو یا کچھ اور مقام پر دوسرے درجے کا کوئی شہری یا کوئی اور پرتب سے ہمارا نام لینا یا کچھ ہمارے مسلمان کو کوئی اور یعنی تو یہ تمام چیزیں ختم ہونا ہے تو پہلے ہمارے قوم میں شہر ہوں اور ہمارے بچوں کے تمام چیزیں معلوم ہو رہا ہے کہ آج سترہ تاریخ ہیں اسمبر کی کہ محمد ہدایت اللہ یہ کون تھے فریڈم فائٹر تھے دیش کے لیے لڑے اور ہندوستان کے نائے صدر تھے اپراسترپتی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ چیم جسٹی صاحب انڈیا پورے ہندوستان کا جو سپریم کورٹ ہے اس کے چیم جسٹی بھی تھے کہ ایک مسلمان اتنے بڑے مرتبے پہ عوضہ پہ رہے لیکن ان کو عوضہ کیسا ملا ان کے پاس تعلیم کی دیش کے لیے لڑے ان کے پاس سارے چیزیں تھے اس لیے ان کی اتنا بڑا مرتبہ ملا اتنا عوضہ ملا لیکن آج ہم لوگ یہ ہمارے بڑے لوگ ان کے خدمت ہم پرامش کر دیں ہم یاد نہیں کر رہے ہیں ہم بل جا رہے ہیں ہمارے خورم کچھ نہیں مالو کہ کوئی ملاسکہ من кож Definson کیا ملاسکہ ہمارے خورم کچھ خورم کچھ enfin خور کوئی کوئی موسیقی